ہم ہم پاپا سوری ابھی ہم جین کے نواسی ہیں جین کے نواسی ہیں ان سے بات کرنے والے ہیں آج یہاں پہ الیکشن چل رہا ہے ہم ہم لالچوک سر آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے انجینر حفیظ الرحمہ میں یہاں لالچوک میں رہتا ہوں میں لالچوک کے سیٹی جانا ہوں تو سر ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں ووٹ کسٹ کرنے جا رہا ہوں واو سر میری لائپ کا پہلا ہوتا ہے کیا بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ پہلا الیکشن جو میں نے دیکھا تھا وہ 1987 1987 میں آپ کی کیا حیث تھی؟ میں ایکچولی سکسٹین پلس تھا سکسٹین پلس تھا؟ اس الیکشن میں مجھے سب یاد ہے کیسے کیا ہوا لیکن اس میں ماس ریجنگ ہو گئی اس کی وجہ سے کشمگیر میں پھر آپ کو پتا ہے ملٹنسی وہی وجہ ہے یہاں لالچوک کانشچوسی میں یہاں متحدہ مہاز ایک گروپ بنا تھا کوئلیشن ایک بنیے تھی لالچوک کانشچوسی میں اس وقت اس کو بولتے تھے امیرہ کے دل کانشچوسی اس وقت تو یہاں مفت کی طرف سے محمد یوسف شاہ اٹھے تھے جو بعد میں سید سلاودین بن گئے وہ ماس ریجنگ کی وجہ سے ہو گیا اس وقت میں مائنر تھا میں نے ووٹ نہیں ڈالا اس کے بعد ملٹنسی آگئی موقع نہیں ملا تو پہلی بار میں موقع موقع کیسے نہیں ملا الیکشن تو ہوئے وہ بائیکارٹس کال چل رہے تھے وہ سب لوگ جو جو بلٹنڈ گروپ اور حریت والے دوسرے بائیکارٹس تو اس وقت ویسے ہی چل رہا تھا سب لوگ ووٹ نہیں ڈالتے تھے اس وقت تو اب سب لوگ ووٹ ڈالتے ہیں سب لوگ سب سے تین بڑے ایشوز کیا ہے آپ کیا چاہتے ہو ہمارا ایک ہی ایشو ہے کوئی تین دو تین چار ایشو نہیں ہے ایشو ہے جو مسلہ ہے لوگ ابھی سیٹسفائی نہیں ہوتے کتنا بھی گورنمنٹ کرے وہ لوگ کو لگے وکاس نہیں ہوا لیکن ہاں ایک بات ہے دوسرے اسٹیٹوں سے یہاں زیادہ ایناپلائیمنٹ بہت ہے وہ ایک بات ہے لیکن یہاں لوگ ووٹ نہیں ڈال رہے ہیں لوگ جو بڑی ماترہ میں نکلے ہیں آج 1987 کے بعد ایٹی پرسنٹ ووٹن ہو رہی ہے اس پیس میں بھی ہوا سیکنڈ میں بھی ہوگا اس لیے کہ جو بھی ہوگا جو بھی ہوگا نمبر ایک کیونکہ سٹیٹ میں نہیں آیا تو ہمارے چنے ہوئے ایمیلے اسمبل میں کچھ نہیں کر سکتے تو وہ ہمارے لئے بوجھ ہے کیونکہ ہمارا خون پسینے جو محنت سے ہم ٹیکس باتے ہیں وہ اس کو ہی تنخواں کو ملتا ہے تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا ان کے امیلے ہونے سے کیونکہ پاورلیس ہیں کیونکہ پاورلیس ہیں تو ہمارا مدہ ہی ہے ہم چھنی ہوئی سرکار آئی تھی تو سٹیٹوڈ ملے بس وہ ہی ہے باقی وہ وکہ سے دوسرے مسئلے وہ تو ہوتا رہا ہے کیونکہ 370 پہ ملک 370 کو accept کر لیا ہے میں اس پہ میں کومیٹ نہیں کروں گا میں اپنی رائے بولوں گا تو یہاں لوگ ابھی بھی 370 کو یاد کر رہے ہیں لیکن کیونکہ سپریم کورٹ کا جیجمنٹ آیا تو اس کے بارے میں بات نہ کریں تو جیسے 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 370 نہیں ہٹا تھا اس سے پہلے آپ لوگوں پاس کیا ایک دو بتا دی اس میں سے سب سے پہلے یہ ہوتا تھا میں دو تین مدہ بتاتا ہوں شوٹ میں جب سنٹر گورنمنٹ سے کوئی قانون پاس ہوتا تھا چاہے بھائی سپریم کورٹ یا پارلیمنٹ سے تو یہاں جب تک سنٹھا تو وہ نہیں ہوتا تھا تو ایک وہ بات ہے دوسری بات ہمارا 35 AB باہر کا جو ہے یہاں نوکلی اور زمین وغیرہ تو وہ ہے اس سے بہت ساری چیزیں ہیں اور یہاں پہاڑیوں میں ایک چھوٹی سی سٹیٹ ہے تو یہاں کوئی پہاڑیوں میں چھوٹی سی سٹیٹ ہے جابس نہیں ہے پریوٹ کمپنیز نہیں ہے ایمینسیز نہیں ہے تو یہاں جو لوگوں کا داروں ماتار جو جوت کا اکھا پڑے لکھے تو وہ گورنمنٹ جاب کرتے تو اب وہ بھی نہیں ہی رہا تو اس سے تو پہلو تاثر پڑا ہے سی سر لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ سٹونٹ پیلٹنگ کام ہو گیا سٹونٹ پیلٹنگ سٹونٹ پیلٹنگ کام ہو گئی اس میں کوئی شیک نہیں ہے اب یہ بائی فورس ہو گئی بائی کمپلیشن ہو گیا یا لوگ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں میں اس میں بات نہیں کروں گا اب رہاں پیس کا سوال جنہاں بائیلی اب اگر پیس کا سوال ہے آپ دیکھیں گے پنڈیت بائی ہمارے آج بھی یہاں سیٹل نہیں ہو رہے ہیں تو پیس کہاں ہے اچھا آپ دیکھئے آئے دن خوجوں پر اٹیکس ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا جمہوری جنہاں اچھا اگر پیس ہے تو ابسفہ تو آج بھی ہے تو ابسفہ نہیں ہونا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ پیس ہو ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم اپنی فیملی کو دیکھیں اپنا کام کریں لیکن وہ میڈیا میں جو دکھاتے ہیں وہ پیس نہیں چاہیے اورجنل پیس چاہیے گراؤنڈ پہ چاہیے گراؤنڈ میں ہمیں پیس چاہیے جب میں گر سے بہار مجھے سامنے کوئی بھی کوئی بھی گھن میں نہیں دکھنا چاہیے جیسے ایٹی نائن سے پہلے ہوتا تھا جیسے کرناڈکا میں ہے دلی میں دوسری شیوٹوں میں ہے کہیں پہ کچھ نہیں ہے اور اپسپہ نہیں ہونا چاہیے جب اپسپہ یہاں اٹھے گا اور اپنے فوجی بائی جہاں سے آئے وہاں جائیں گے جیسے ایٹی نائن سے پہلے تو وہ اصل میں اصل پیس ہے اس پیس کو ہم یہ بھی بول سکتے ہیں پیس بائی کمپلشن اچھا ہمارے نوجوان ابھی بھی یہ لو میں بہت بند ہیں یہ پولٹیکل مدہ ہے ہر ایک گورنمنٹ کی دو ہزار انیس میں بی جے پی کی گورنمنٹ آئی وہ میجورٹی کے ساتھ آئے ان کا اپنا بی جے نے اپنی پالسی ہے پہلے یہی بی جے پی تھا بہت سال پہلے جب واج پائی پرائی منسٹر تھے اس نے بولا کشمیل کا مسئلہ حل کریں گے تو یہ انسانیت کا مسئلہ ہے اس کا ہے اس دا لیمٹ وہ ہے تو اس کے کچھ الگ ان دنوں یہاں سنگر مظافر آباد روڑ کی کھلا تو جہاں کی جو ریزسٹنس گفتہ حریت ان کے ساتھ بہت بار بات چیت کی تو وہ مانتے تھے مدہ ہے آپ جو 2019 سے جو بی جے پی گورنمنٹ آئی ان کا تو اپنا ہر ایک گورنمنٹ کا اپنا اپنا کچھ اجنڈا ہوتا ہے یہ بولتے ہیں نہیں کچھ مدہ بودہ نہیں ہے تو ان کو آیا جو ریزسٹنس گفتہ جو لوگ تھے ان کو جیلوں میں ڈالا کچھ ٹیرر فرنڈنگ میں بند ہے کچھ اور ماملوں میں بند ہے تو ابھی تک وہ بندی ہے تو یہ ہے اپنے اپنی گورنمنٹ کا اپنا مدہ ہے آپ کو پتہ ہوگا جو ہوتا ہے کشمیر کا جو سکشٹیز میں جو یہ یوگینو میں لے گیا تھا وہ تو پندی جوارال نہر ہوئی لے گیا تھا ہم نہیں لے گیا تھے کشمیری نہیں لے گیا تھا نہ چینہ والا نہ کوئی لے گیا تھا یہ تو وہ ہی لے گیا تھے یہاں گورنمنٹ جب آتی ہے ان کے اپنے اجنڈے سے کام کرتی ہے تو یہ پولٹیکل کوچن ہے یہ بیٹھ رہے آپ کسی حریت والے کو پوچھیں یا پی ڈی پی آئی انسیو کو تو ان کو بولے میں تو ایک کام ری آیا ہوں یا یا تو سر میں یہ جہاں میں چاہوں کہ تو ووٹنگ فرس پیج میں ووٹنگ کافی ہائیس نمبر و پرسنٹیج میں ہوا تھا تو اس پر لوگ بڑھ چڑھ کے کیا کیا تو ووٹنگ کر رہے ہیں جناب آپ کو پہلی میں نے بولا کہ لوگ سٹیر ٹھوٹ چاہتے ہیں یہ ویکاس ویکاس کا مسئلہ نہیں ہے ویکاس ہر چگہ ہوتا ہے کام زیادہ اور لوگ ابھی سائٹسفائی نہیں ہوتے کتنا بھی بکاس کو لوگ بولے کہ کچھ نہیں ہوا people are not satisfied مدہ مقصد ہے سٹیر ٹھوٹ کیونکہ جب سٹیر ٹھوٹ آئے گا تب ہی ہمارے چنوے ہوئے امیلے کچھ کر سکتے ہیں تو سر میں سٹیر ٹھوٹ کے لیے تو سر بی جے بی بھی بول رہی ہے وہ تو صحیح بات ہے وہ تو بولا ہے نا ہم ایلیکشن کے بعد دے دیں گے سمجھے پاتے ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ تو جب 2015 اگستکوں میں دیکھ رہا تھا پارلیمنٹ کا لائیو ڈیلی کارس تو اس وقت مسٹر امیت شاہ نے بولا کہ ہم جندی ہی ہم سٹیر ٹھوٹ واپس دیں گے لیکن پانچ سال ہو گئے یہ دیا تو نہیں بولنے میں اور دینے میں بھرک ہے اگر بی جے پی الیکشن سے پہلے سٹیر ٹھوٹ دیتی مجھے لگتا ہے وہ اچھا ان کا بھی اچھا ریکارڈ منتا ہے کشمیر میں کچھ امینے ان کے بھی بن جاتے مہم مدہ یہی ہے کیونکہ ہم اگر اس وقت لوکل پارٹیز کو ہم چوئیس ہماری ہے جیسے ان سی پی ڈی کیا وہ یہی ہے کیونکہ ہمیں اس پہ بھروسہ ہے یہ ہمیں دے دیں گی تو ہی میں شو بھی سٹیر ٹھوٹ باک کی کچھ نہیں کچھ نہیں ہے باکی سب ٹھیک ہے سر تھینکیو فور کمیگ آن پاپا سوری سر آپ نے کافی بیواختی سے اپنی باتیں رکھتی ہیں تو سر تھینکیو فور کمیگ